نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے تعلیمی اداروں میں اخلاقی انہتار کولم نگار ہیں فیر فاروق بہاول حقشا اور آواز ہیں نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubha.org www.naysubha.org اسلام آباد کی ایک نجی یونیورسٹی میں گزشتہ دنوں ایک سوالیا پرچا منظر عام پر آیا جس نے ایک مرتبہ پھر یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ آخر ہماری سمادی اقدار پر بار بار حملہ کن مقاصد کے پیش نظر کیا جاتا ہے بہن بھائی کے مقدس رشتے کو جس غلازت کے ساتھ قوم کے نونے حالوں کے سامنے پیش کرنے کی مضموم سعی کی گئی یہ نہ صرف ہماری معاشرتی اقدار پر حملہ ہے بلکہ اسلامی تعلیمات سے انحراف کی طرف پہلا قدم ہے پاکستان کے بعض نجی تعلیمی ادارے شدرے بے مہار کی طرح اپنی پالیسیاں تیہ کرتے ہیں اور اب ایسے واقعات تواتر سے وقوع پذیر ہونا شروع ہو گئے ہیں جس سے نوجوان نسل کو دین سے دور اور سماجی روایات سے باغی کرنے کی دانستہ کوشش کی جا رہی ہے پاکستانی معاشرے کی اساس اسلامی تعلیمات پر ہے اور اسلامی تعلیمات ہر حوالے سے نہ صرف واضح بلکہ قابل عمل بھی ہیں تمام معاشرتی مسائل کے لیے اسلامی تعلیمات میں واضح لاحے عمل موجود ہیں تربیت اولاد ہو یا احترام والدین اساتذہ کا احترام ہو یا طلبہ کی تربیت تمام امور کی طرف ہماری سماجی روایات اور اسلامی تعلیمات بڑی واضح ہیں تاہم یہ ایک علمناک حقیقت ہے کہ پاکستان میں جس شعبے کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے وہ شعبہ تعلیم ہے ہمارا یہ رویہ بلا تفریق گزشتہ ستر سال سے جاری ہے تعلیمی معاملات سے عدم توجہ ہی ہر حکمران کا مسئلہ رہی ہے تعلیم جیسی اہم وزارت ایسے افراد کے پاس بھی رہی جن کا تعلیم سے دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں نہ صرف علمی صورتحال انتہائی زبو حالی کا شکار ہے بلکہ اخلاقی پستی کی بھی مثال ڈھونڈے سے نہیں ملتی عالی درجے کی جامعات چاہے وہ نجی ہوں یا سرکاری بہت معمولی فرق کے ساتھ یکسہ کیفیت کا شکار ہیں تعلیم ایک مشن سے زیادہ ایک کاروبار بن چکا ہے اور کاروباری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات تو تمام حدیں پار کر دی جاتی ہیں عالی سطح کی جامعات کو منظم کرنے کے لیے ہائر ایڈوکیشن کمیشن قائم کیا گیا ہے اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ عالی تعلیم کے ساتھ ساتھ تحقیق میں بھی میار کو یقینی بنایا جائے جامعات کے مابین نظم و ضبط برقرار رکھنے اور ان کے باہمی ربط کو بڑھایا جائے لیکن جب ہم تعلیمی میار کی بات کرتے ہیں تو بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کی پانچ سو بڑی جامعات میں شاید پاکستان کی کسی ایک یونیورسٹی کا نام آتا ہو تعلیم کے ساتھ ادم توجہی کے اس رویے نے نہ صرف شعبہ تعلیم کو زبو حالی کا شکار کر دیا بلکہ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ و طالبات بھی معاشرے کے لیے مفید شہری بننے میں کامیاب نہیں ہو رہے تحقیق کا میار پست ہو کر رہ گیا ہے اور روزانہ نت نئے سکینڈل منظر عام پر آتے ہیں ہمارے ریسرچ پیپرز عالمی سطح پر پذیرائی حاصل نہیں کر رہے ہمارا حکمران طبقہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو تعلیم کے ساتھ اس کا رویہ سوتیلی ماں کے جیسا ہوتا ہے بجٹ میں تعلیم پر کچھ رقم مختص کی جاتی ہے لیکن وہ بھی زیادہ تر غیر ترقیاتی اخراجات پر نالائک اساتذہ کی بھرتیوں نے ہمارے نظام تعلیم پر گہرہ زخم لگایا ہے سونے پر سہاگہ یہ کہ اساتذہ کرام کی تربیت کا کوئی منظبت نظام ہی موجود نہیں میں خود کئی نسلوں سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوں لیکن اس وقت ہمارے نوجوان طلبہ و طالبات جس علمی پستی کا شکار ہیں یہ صورتحال پہلے کبھی نہ دیکھی اس سنگین صورتحال پر معاشرے کے تمام طبقات کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے عرباب اختیار کی ترجیحات میں بھی تعلیم کو نمائی جگہ ملنی چاہیے اساتذہ کرام اور والدین کے باہمی ربط کی بھی کوئی صورت ضرور ہونی چاہیے سکولوں کی سطح پر تو والدین کی کانسلنگ کا کسی نہ کسی انداز میں انتظام ہوتا ہے لیکن جامعات کی سطح پر اس طرح کا کوئی نظام موجود نہیں نساب ترتیب دینے کے لیے اسلامی تعلیمات کو ہر صورت مد نظر رکھنا چاہیے اور تعلیم کے دوران مغربی روایات کو اپنے نساب میں شامل کرنے کی بجائے اپنی زمین سے جڑی روایات کو نساب کا حصہ بنانا چاہیے اگر مغرب کی نقالی کرنی ہے تو کیوں نہ تحقیق کے میدان میں کی جائے تصنیف و تعلیف کے میدان میں کوئی کارہائے نمائی سر انجام دیے جائیں ایجادات میں مغرب کی پیروی کی جائے ذرعی تحقیق کے اداروں کی کارکردگی بھی محل نظر ہے فی اکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے ان اداروں کا کردار بہت افسوسناک ہے اخلاقی اور علمی انہتات کا شکار ہماری جامعات سے نوجوان ڈگریان لے کر جب میدان عمل میں اترتے ہیں تو ان کے دامن میں علم اور اخلاق حسنہ کے سوا سب کچھ ہوتا ہے جب ان سے علمی گفتگو کی جائے تو ان کی حالت بہت پتلی نظر آتی ہے ہمیں یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک ہے اس کی اپنی سماجی اقدار و روایات ہیں تعلیمی اداروں کے منتظمین اور اسادزہ کرام کو یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی بھی ایسا عمل جو ہماری تعلیمات اور مقامی روایات کے خلاف ہو اس کی حوصلہ افضائی نہیں کی جانی چاہیے حکومت کے وہ ادارے جو تعلیمی اداروں کی نگرانی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں انہیں ایسے امور پر نگاہ رکھنی چاہیے اور ایسی سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے جو اسلامی روایات کے منافی ہوں مذکورہ یونیورسٹی جس کا ذکر کولم کی ابتدا میں کیا تھا اس کی انتظامیہ نے اگرچہ اس غفلت کے مرتگب افراد کو نوکری سے نکال دیا ہے لیکن اس سوچ کے سامنے نظریات کا بند باندھنی کی ضرورت ہے جو نئی نسل کو اسلامی روایات سے بغاوت کی طرف لے جا سکتی ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے